بھارت کے بزنس ٹائکون مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے آنند امبانی کی شادی کی تیاریوں نے ہر طرف دھوم مچا دی شادی میں کون کون سی شخصیات شریک ہوں گی کتنی ڈشز تیار کی جائیں گی کتنے دن تقریبات جاری رہیں گی کیا کیا رسومات ہوں گی اور شادی پر کتنے کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے آئیے جانتے ہیں آنند امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی پری ویڈنگ تقریبات کا آغاز گجرات کے شہر جامنگر سے ہوا بدھ کی شام امبانی اور نیتا اپنے بیٹے آنند اور ان کی منگیتر رادکہ مرچنٹ کے ساتھ جامنگر میں واقعہ ریلائنس ٹاؤنشپ گئے جہاں آبائی لوگوں کو تین روز تک مفت کھانا کھلانے کی تقریب کا افتتہ کیا بھارت کی مہنگی ترین شادی میں ٹیکنالوجی کی دنیا کے سربراہان بولی وڈ سٹارز معروف کرکٹرز اور گلوکارز بڑے بڑے سیاستدان اور سنتی شعبوں کے اشرافیہ شریک ہوں گے شادی میں شرکت کے لیے میتا بچن، بولی وڈ کینگ شاروخ خان اور ان کی فاملی سلمان خان، رانی مکھرجی، دپکا پڑکون، رنویر سنگھ، آلیا بھٹ، رنبی، کپور اور ارجن کپور سمیت دیگر معروف شخصیات جامنگر پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ کرکٹر سچن ٹنڈل کر ایم ایس دھونی بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہیں ان تقریبات میں مدوک کیا گیا ہے معروف بھارتی شخصیات کے ساتھ دنیا بھر سے جانی مانی شخصیات بھی شادی میں شریک ہوں گی جن میں سویڈن کے سابق وزیراعظم کول بولٹ، سابق امریکی صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرم مارک زکربرگ اور بل گیٹس نمائیا ہیں دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے اہم شخصیات کو شادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے لانے کی خاطر درجنوں اور چارٹر فلائٹس کا احتمام کیا گیا امبانی خاندان کے جانب سے مہمانوں کو نئی دلی اور ممبئی سے آنے اور واپسی کی چارٹر پروازوں کی بھی پیشکش کی گئی مہمانوں کے استقبال کے لیے جامنگر ائرپورٹ کو دلہن کی طرح سجایا گیا چاروں طرف پھولوں کی سجاور کی گئی چپے چپے پر سیکیورٹی اہلکار بھی تائیونات کیے گئے سبھی تکاری میں مختلف تھیم اور ڈریس کوڈ ہیں ان میں سے ایک دن جنگل فیور نامی تھیم ہیں اور اس روز امبانی کے زیرے انتظام جانوروں کو ایک ریسکیو سینٹر کا دورہ کیا جائے گا جنگل فیور کے دن مہمانوں کو جانوروں کے پرنٹ والے کپڑے یہاں وائن شرٹس پہننے کا کہا گیا ہے مرکزی تقریب میں پانچ سو ڈشز پیش کی جائیں گی جس کے لیے دنیا بھر سے سو شیفز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تین روز تک جاری رہنے والی شادی کی تقریبات کے لیے پچیس سو پکوان تیار کیے جائیں گے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ تین دن میں کوئی بھی ڈش دوبارہ سے دہرائی نہ جائے تقریب میں عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ ریحانہ کو بھی مدو کیا گیا جو اپنی پرفارمنس کے لیے اسی سے نوے لاکھ ڈالر وصول کریں گی شادی کے رسومات اور پرفارمنسز کے لیے خصوصی مندر بھی تعمیر کروایا گیا دوہزار اٹھارہ میں امبانی کی بیٹی عشاء کی شادی انڈیا کی سب سے مہنگی تقریب قرار پائی تھی جس میں اطلاعات کے مطابق دس کروڑ ڈالر خرچ ہوئے تھے اس تقریب میں امریکی گلوکارہ بیونسے نے پرفارمنس کیا تھا عشاء امبانی کی شادی کو منی ڈیویس سمٹ کا نام بھی دیا گیا تھا کیونکہ اس میں سابق وزرہ ہیلری کلنٹن اور جان کیری شامل ہوئے تھے جنہوں نے بولی ووڈ کے سٹارز کے ساتھ مل کر خوب رقص بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ انانت امبانی کی شادی عشاء امبانی کی شادی کا بھی ریکارڈ توڑ دے گی موسیقی موسیقی